سعودی عرب کی تقریباً چار کروڑ آبادی سکرین پر دکھائے گے ان دو لینز کے پیٹرن میں کیوں رہتی ہے اور باقی کا اسی فیصد سعودی عرب پراند کیوں ہے ہزاروں سال گزر جانے کے پاوجود آج تک یہاں کوئی آباد یوں نہیں ہوا اس کی اصل وجہ اس ویڈیو میں آکے چانے گے سعودی عرب نہ صرف مسلم دنیا کا اہم ترین ملک ہے بلکہ باقی دنیا بھی اس کی امیت سے انکار نہیں کر سکتی سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیرمہ بڑا ملک ہے جس کا رقبہ دو اشار یا پندرہ میلین سکوئر کلومیٹر ہے اور آبادی چار کروڑ ہے سعودی عرب کی اسی فیصد آبادی ان دو لینز کے پیٹرنس میں رہتی ہے ایک طرف یہ لین جو ریٹسی کے ساتھ ہے اور دوسری طرف یہ لین جو پرچن گالف سے شروع ہو کر پوری سعودی عرب کے ترمیان سے ویسٹن کوسٹل لینز سے چاہ ملتی ہے سعودی عرب کی چار کروڑ آبادی اس لائن پر رہتی ہے جبکہ اس کے علاوہ سارا سعودی عرب خالی ہے اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں تو چلیے چاہتے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب کی جیوگرافیا کی بات کی جائے تو نورتن سائٹ پر ایراک کا پارٹر ٹاچ کرتا ہے جو مکمل طور پر ڈیزرٹ ہے جسے النافور ڈیزرٹ کہا چاہتا ہے سعودی عرب کی ساؤتن سائٹ پر بہت ہی خطرناک ڈیزرٹ ہے جسے دہ ایمپیٹی کوارٹر کہتے ہیں جو سعودی عرب کو یمن اور رمان سے ملاتا ہے اس ڈیزرٹ میں کوئی گار روڈ یا انسانی رہائش کے اثار موجود نہیں یہ مکمل طور پر ویران ہے اس کی وجہ یہاں آنے والے خوفناک ریتیلے طوفان ہیں اس طرح یہ پارڈر ایریا کسی طرح کی کنسٹرکشن کے قابل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کرمیوں میں یہاں کا ٹمپرچہ 56 سنٹی گریٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اتنی سا کرمی میں رہنا تو نممکن ہے سعودی عرب میں عبادی کے اس پیٹرن کی وجہ پورے ملک میں کسی بھی تریاہ کا موجود نہ ہونا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں زیادہ تر پارچیں بھی اچھی ویسٹن سائٹ میں ہوتی ہیں اس لئے عبادی کا یہاں رہنے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے اگر ویسٹن سائٹ کو دیکھیں تو اس کا بارڈر یمن سے ملا ہوتا ہے اور اس میں سعودی عرب کی اہم سٹیز ہیں یمن میں کسیتگی ہونے کی وجہ سے اکسس سعودی بارڈر پر خطرہ رہتا ہے سب سے اہم بات سعودی عرب کے اہم ترین شہر جن میں مکہ، مدینہ، جدہ اسی ویسٹن لائن میں موجود ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ آج سے ہزاروں سال پہلے ٹریڈ ہے کیونکہ یہ ویسٹن سائٹ ریڈ سی سے ملتی ہے اور اس کے علاوہ گالف آف سی سے بھی ایکل ٹیسنس پر ہے اور ہزاروں سال پہلے تجارتی کافلے سب کانٹینٹ عراق، ایجپٹ اور ایسٹ افریقہ سے یہاں آتے تھے اور خوب ٹریڈ ہوتی تھی یہ بات ہے انیس سو پتیس کی جب سعودی عرب پر ال سعود فیملی کا کنٹرول آیا اور یہ ریاد میں آباد تھی اسی لئے انہوں نے ریاد کو سعودی عرب کا کیپٹل ڈیکلئر کر دیا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسے شہر ہونے کے پوجود ریاد کو کیپٹل کیوں بنایا تو اس کے پیچھے ایک کی وجہ تھی کیونکہ غیر مسلمیں دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتے اور کیپٹل میں غیر ملکوں کا آنا تو لازم ہوتا ہے اسی لئے ان دونوں شہروں کی حرمت کو مدنظر رکھتے ہوئے ریاد کو کیپٹل بنایا انہی سو اٹھتیس میں ریاد کے پاس ہی پٹرول کے زخائر مل گئے جس نے سعودی عرب کی قسمت بدل دی اور انہی سو ستر تک دنیا کو پچاس فیصد پٹرول اکیلہ فرام کرتا تھا دولت کی فروانی ہو گی تھی اور ریاد کے آس پاس نئے شہر بننے لگے ریاد اور جدہ جو چونپٹیو پر مشتمل تھے اب مارڈرن سٹیز بن چکی ہیں اور ڈیٹھ کرو لوگ یہاں آباد ہو گئے اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی پچاسی فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور اس پیٹرن میں تمام اہم شہر موجود ہیں وہ سعودی عرب جس کی آبادی انیس سو ستر میں صرف چھے اشار یا ایک ملین تھی اب دو ہزار تئیس میں سنتیس ملین ہو چکی ہے اور یہ آبادی پچھلے پچاس سالوں میں پڑی ہے اور یہ آبادی صرف ان دو پیٹرنس میں ہی رہ رہی ہے سعودی عرب کی آبادی میں غیر ملکی کی بھی پڑی تدات ہے جو روزگار کے لیے یہ آباد ہیں جن کی تدات تیرہ انشار یا چار ملین ہے دوستو یہ تھی وجہات جن کی وجہ سے آج بھی اسی فیصد سعودی عرب خالی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں